اسلام علیکم میں روبینا فرحان اپنے یوٹیوب چینل مینی کی ٹپس کے ساتھ آج جو ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں وہ بہت کومن پرابلم کے لیے ٹپ دے رہی ہوں وہ ہے جو ہمارے ساون میں بال گرتے ہیں نا وہ میل کے بھی گرتے ہیں بہت زیادہ اور فی میل کے بھی اور بہت سارے لوگوں کی زیادہ تر لوگوں کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ساون میں ہمارے بال کیوں گرتے ہیں دیکھیں جب ہمیں پسینہ آتا ہے نا بہت زیادہ ہماری باڈی میں بھی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے سر میں بھی جو ہمارے سر کے بالوں کی جڑے ہیں نا اس میں بھی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو جڑے ہیں بالوں کی وہ کمزور ہو جاتی ہے اور ہمارے بال تیزی سے گرتے ہیں ویسے بھی نارمل بال تو گرتے ہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ نارمل ہیلڈی بالوں کی نشانی ہے کہ ڈیلی آپ کے ففٹی ٹو ہنڈرڈ بال گرتے ہی گرتے ہیں یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی لیکن جب بہت زیادہ بال گرتے ہیں تب ہم پریشان ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساون میں تو ہمارے بہت زیادہ بال گرتے ہیں تو جب ہمارے بالوں کی جڑوں میں میں نے اپرتا ہے نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے جب ہم ہماری جسم میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے اور ڈوکٹر میں کہتے ہیں کہ لیمن کا پانی پیئیں سکنج بین پیئیں زیادہ زیادہ لیمن کا استعمال کریں اس سے ہماری جسم میں نمکیات کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ بالوں کی جڑوں میں بھی لیمن کا استعمال کریں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ گلاس میں نے اس لیے رکھا ہے آپ نے واش روم میں جب جانا ہے نہانے کے لیے تو آپ نے ظاہر آپ گلاس تو نہیں لے کے جائیں گے لیکن میں نے ایکچولی ڈیمو کر کے دکھانا ہے آپ کو اس وجہ سے میں نے گلاس رکھا ہے اس لیے آپ لوگ جب یوز کریں گے اس کو بات روم میں تو سب سے پہلے تو آپ نے ایک گلاس جو پانی ہے نا وہ اس میں مگے میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اندازے سے ڈال لینا مگے میں جو ہمارا واشن کا مگا ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے اور ایک لیمن لینا ہے یہ سائز کا ٹھیک ہے نا بہت بڑا بھی نہ ہو اور بہت چھوٹا بھی نہ ہو اتنے سائز کا آپ نے ایک گلاس میں لیمن ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تو اپنا سر دھولے نا ہے جیسے نہ ہاتے آپ نورمن نہانے ٹھیک ہے نہانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ لیمن جو ہے وہ پانی کے اندر ایسے بنا کے رکھ لینا ہے واشن جانے سے پہلے چاہے بنا کے رکھ لیں چاہے جو ہے واش روم میں جا کے آپ چھوڑی ساتھ لے جائیں ویسے میں تو پہلی بنا لیتی ہوں تو آپ ایک لیمن ایک گلاس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے اس کو نچوڑا اور دونوں پیس بہت بڑا بھی نہیں لینا اور بہت چھوٹا بھی نہیں لینا میں نے آج یہ دو لیمن لیے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا تھا تو وہ میں نے نہیں لیا اور میں نے یہ اس سے چھوٹا نارمل ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بہت چھوٹے بہت چھوٹا تو تھا ہی نہیں میرے پاس اس کو آپ اچھی طرح سے نچوڑے اور مکس کر لیں ہاتھ سے مکس کر لیں یا جاہاں آپ کے مگے کا مو بڑا ہوگا تو آپ اچھی طرح سے ہاتھ اندر ڈال کے اور اس کو مکس کر لیں گے میں یہ چھوٹے سے مکس کر لیتی ہوں یہ آپ نے بنا کے پہلے رکھ لینا ہے پھر آپ نہ آئیں سرد ہوئیں اور دھونے کے بعد سرد ہو کے شیمپو نکال کے اپنے بالوں میں سے تو پھر آپ نے یہ والا پانی اپنے بالوں کی جڑوں میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے سارے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح سے کرنا ہے آپ جب اپنا سارے نیچے کو کریں گے تو آپ کے سارے بال ظاہر ہے نیچے آجیں گے تو یہ سارا پانی جو ہے نا آپ کے بالوں کی جو ہے نا نوٹس تک بھی جائے گا لیکن اصل چیز جو ہے نا اس کو بالوں کی جڑوں میں ڈالنا ہے اور سرد ہونے کے بعد ٹھیک ہے نا بالکل نہ آکے فارغ ہونے کے بعد اور ٹین منٹ آپ نے یا تو آپ واش روم میں بیٹھ رہے ہیں یا آپ اپنا جو ہے وہ کپڑے وغیرہ چینج کر کے آجیں اور ٹین منٹ کے بعد جو ہے آپ اپنا سادہ پانی کے ساتھ سر کو واش کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلی بار میں ہی آپ کے بال اتنا یہ انسٹنٹ اثر کرتا ہے نا کہ فرس ٹائم میں ہی آپ کے بالوں کی جو گرنا ہے نا وہ رک جاتے ہیں اور اگر آپ ہر بار یہ کریں گے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے ساون میں یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساون کے گرنے والے بالوں کے اور اگر ویسے آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ آپ کی کوئی اور پرابلم ہو سکتے لیکن جو ساون میں بال گرتے ہیں وہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے گرتے ہیں اور اگر آپ یہ انشاءاللہ کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اسے کیا کہتے ہیں آپ ہر بار جتنا ساون کا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹائم میں جتنے بالوں کے گرنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں آپ نے یہ ہر بار نہانے پہ یہ والا کرنا ہے ٹپ اپنی عزمانی ہے انشاءاللہ آپ کو فرق پڑے گا اور اب مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو میری ٹپس کیسی لگتی ہیں اوکے اللہ حافظ